اسلام علیکم ویوورز میں حسیب احمد آپ سے مخاطب ہوں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل فرسٹ ایڈ فارمیسی پہ آج کی اپنی اس ویڈیو میں میں ریویو کروں گا انفلمیٹک سٹیبلٹ کا اس کے فوائد کے بارے میں ہم جانیں گے اس کے نقصانات یا سائیڈ افیکس کیا دیکھنے میں مل سکتے ہیں طریقہ استعمال کیا ہے اور کن کن کنڈیشنز میں اس کا استعمال کروایا جا رہا ہوتا ہے یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو میں میں آج دوں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ میڈیسن سے ریلیٹڈ انفورمیٹیو ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ میری آنے والی انفورمیٹیوز آپ تک پہنچتے رہیں تو چلتے اپنا ٹاپک کی طرف برینڈ نیم ہے جی انفلمیٹکس جس کو بنا رہا ہے ایک اچھا فارما ہے اچھے ادویات بناتے ہیں اگر ہم اس کی کمپوزیشن کی بات کریں تو اس کے اندر موجود ہے فلربی پروفن فلربی پروفن جو ہے اس کا تعلق ہے انیس ایڈز ادویات کے ساتھ یعنی نون سٹریڈویڈل انٹی انفلمیٹری ڈرکس یہ ایسی ادویات ہوتی ہیں جو درد اور سوزش کو کم کرنے کے لیے استعمال کروائی جاتی ہیں لیکن یہ سٹریڈویڈز نہیں ہوتی اب جن مسائل میں اس کا سب سے زیادہ استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اس میں پہلے نمبر پر آ جاتا ہے ڈینٹل پین یعنی دانت یا دارد میں کسی وجہ سے اگر آپ کے درد ہوتی ہو تو اس درد اور سوزش کو کم کرنے کے لیے اس کا استعمال کروائی جا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ ائر پین میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی اگر کسی وجہ سے آپ کے کان میں درد ہوتی ہو سوزش ہو جاتی ہے کان میں تو اس طرح کے درد میں بھی اس کا استعمال کروایا جا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ آ جاتی ہیں جوائنٹس پین جوائنٹس پین کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہے یعنی آسٹیو آرثرائٹس اس میں ہوتا یہ ہے کہ جوڑ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں بڑتی عمر کے ساتھ ساتھ جس کی وجہ سے پھر جوڑوں میں سوزش اور درد ہوتی ہے تو اس طرح کی درد اور سوزش کو کم کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ ریوموٹویڈ آرثرائٹس گینٹیے والے مریض آ جاتے ہیں ان میں بھی جوڑ جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں جوڑوں میں سوزش ہوتی ہے دردیں رہنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس طرح کی درد اور سوزش میں بھی اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ گاؤٹ یعنی یوریک ایسڈ والے پیشنٹس یوریک ایسڈ کی جب زیادتی ہوتی ہے ان کے جسم میں اس کی وجہ سے جو ہے ان کے جوڑ متاثر ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں پھر ان کے جوڑوں میں جو ہے سوزش ہوتی ہے درد ہوتی ہے تو اس طرح کی درد اور سوزش کو کم کرنے کے لیے یوریک ایسڈ والے پیشنٹس میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ مسلز پین یعنی اگر کسی وجہ سے آپ کے پتھوں میں کوئی درد ہوتی ہو تو اس طرح کی درد میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جسم کے کسی حصے پر آپ کو درد ہوتی ہو تو ایزا پین کیلر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں درد کو کم کرنے کے لیے اس کے علاوہ پوسٹ اپریٹیو پین یعنی اگر کوئی آپ کا اپریشن اس طرح کا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اس جگہ پہ کوئی درد اور سوزش ہوتی ہے تو اس طرح کی درد اور سوزش کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ خواتین میں اس کا استعمال ڈسمنوریا میں کیا جاتا ہے خواتین میں یعنی پیریڈ سپین کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کا استعمال کروایا جا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ انٹی پائرٹک پروپرٹی بھی رکھتا ہے تو بخار کو کم کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے نقصانات یا سائیڈ ایفیکس کے بارے میں تو اس کے نقصانات میں آپ کا سٹمک اپسٹ ہو سکتا ہے الٹی مطلی کی کیفیت ہو سکتی ہے میدے میں یا چھوٹی آنٹ میں کوئی زخم یا السر کی شکایت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کی بھوک میں کمی واقعہ ہو سکتی ہے یا اگر آپ اسے الرجک ہیں تو سکن کے اوپر آپ کے کوئی الرجک ریاکشن بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ لوز موشن بھی آپ کو ہو سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کے طریقہ استعمال یا ڈوزج کے بارے میں تو وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ایج پہ آپ کے باڈی ویٹ پہ یا کس مسئلے کے لیے آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے یہ سارا کچھ جو ہے آپ کو ڈاکٹرز نے آپ کو بتانا ہوتا ہے عمومی خوراک کی اگر بات کی جائے تو دن میں دو مرتبہ اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے صبح اور شام ایک کے گولی کا ایک گلاس پانی کے ساتھ آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے کھانے کے بعد یا جس طرح سے آپ کے ڈاکٹرز آپ کو پریسکرائب کریں گے آپ نے ویسے اس کا استعمال کرنا ہے خود سے آپ اس کا استعمال نہ کریں تاکہ بعد میں آپ کو کسی بھی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو نہ ملے تو یہ ساری ڈیٹیل تھی جی انفلمیٹک سٹیبلٹ کے حوالے سے امید آپ کو پسند آئی ہوگی اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ